اسلام علیکم جی ویلکم ٹو دو شو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی حوست حلیم عز الفکار اور میرے ساتھ موجود ہے حافظ نجموز ساکب امید کرنا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور صبح میں ویلکم کہتے ہیں آپ لوگ پیارے سے چہرے آپ کے سامنے موجود ہیں مزید آپ کی صبح کو حسین بنانے کے لیے پروگرام کا بقاعدہ آغاس کیا جائے لیکن اس سے پہلے آج ایک چیز میں نے ایک سپیرینس کی جو میں شیئر کرنا چاہوں گا صبح ٹرافک بہت زیادہ تھی بہت زیادہ اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی جب لیند سے آؤٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیچھے مزید ٹرافک جام ہو جاتا ہے تو اس کا اگر زرہ ہم لوگ خیال رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اتنی ٹرافک نہیں ہوتی جتنی ہم لوگ خود جو ہے وہ ایک بدمزگی سے کریٹ کر لیتے ہیں ہمارے جو آج گیس موجود ہیں سب سے پہلے تو میرا ایک سوال ہے جو آپ لوگ نے تمام سوشل ہینڈل پر اس کا جواب دینا ہے کہ ہم لوگ اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھیں ہم لوگ کھانا پینا جب سامنے آتا ہے تو بس پھر کھاتے رہتے ہیں اور پھر بلکل کنٹرول نہیں ہوتا یا پھر بیٹھے رہتے ہیں ایکسرسائز ہماری زندگی میں بلکل نہیں ہے تو آج یہ ہی ہمارا ٹاپک ہے کہ ہماری صحت ہماری ترجیحات میں کیوں شامل نہیں ہے اور جو دو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں ان کا میں تعریف کروانا چاہوں گا اور دونوں انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اور پاکستان میں بھی کام کرنی ہے میں اپنے بائیں جانب سے آغاز کروں گا ڈاکٹر امامہ مشتاق احمد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ فیزو تھرپسٹ ہے اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہیں اور پاکستان میں بھی اپنا کلینک رن کر رہی ہیں تو ان سے جانے گی کہ فیزو تھرپی جو ہے اس کا کیا رول ہے ہماری فیٹنیش کے اندر اور میری دائیں جانب ڈاکٹر صادیہ ریا صاحبہ میں بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کے حالے سے بتا چاہوں تو رومیٹولوجیسٹ ہے کافی لوگوں کے لیے یہ نام نیا ہوگا لیکن آپ جانے گے کہ کیا ہوتا ہے رومیٹولوجی تو دونوں حضرات کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا سب سے اولے تو یہ بتائیں کہ جب ہم جلدی اٹھ کے کہ موسم اتنا اچھا ہوتا ہے اور جب ہم لیٹ اٹھتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ موسم اچھا تھا لیکن آپ گرمی اٹھ چکی ہے تو صبح کی روٹین آپ کی کیا ہے نورمیلی میں سبح نماز پڑھتی ہوں پجر کے وقت اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ نائپ ہوتی ہے اور پھر اٹھ کے فرشا پونا ناشتہ اپنا بنانا ناشتہ میں بہت رچ کرتی ہوں اس میں میرا 40 منٹ سرام سے لگتا ہے واہ اور وہ شاہی ناشتہ وہ میں بہت شوق سے بناتی ہوں پورا خود اپنی مرضی کے مطابق جو مجھے چیزیں مجھے ریکوائر ہیں جس میں سارے کوشش ہوتی ہے کہ میکسیم نیوٹرینٹس لے لوں اس کے بعد درہو اوٹ دے جو ہے بہت انگیشت کترتا ہے تو تائم اتنا نہیں ہوتا کہ میل ہو سکے تو کب شب آگے بھڑے اس سے بہلے روکسیب آپ بھی بتا دیں اور مالنگ ابات مارنی روکنی خرص یہ اور آپ που انگیشت کاتھ ہے بھی listens کہ pretty مجھے پروٹین اور یہ ساری چیزیں لینا کتنا ضروری ہے بحیث سے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں مکہاوات ہے وہ کھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کا بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ڈاکٹر آپ نے سات آٹھ گھنٹے اپنی نیند پوری کھی ہے اور اس کے بعد آپ کچھ کھانے جا رہے ہیں تو میک شور اٹھالی ہے یہاں پہ میں یہی پیشنٹ کو یہی سمجھاتی ہوں کہ میک شور کے اس میں بہت سادہ چکنائی کا استعمال ہو اور گھی بہتر آپ جو بھی کھانے جا رہے ہیں اس میں ایک پورشن ہو فر ایسامل پروٹین کا پورشن ہے انڈے ہو سکتے ہیں اگر آپ ویڈ کانشن سے تو بوائل ایک کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ برد یا آٹے کی بات کریں تو آپ چکھی کا آٹا یا براون برد کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں بھی آئیں لوگ رلکٹنٹ ہوتے ہیں بڑا دودھ پینے سے ہمارا زیادہ دھیان چاہے اور کافی کی طرف ہوتے ہیں لیکن دودھ کیونکہ ہڈیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ اس لئے ہمیشہ ایمفرسائز کرتی ہوں کہ آپ کے اتلیسٹ 2 گلاس دودھ جو ہے آپ کے روٹین میں ہونا چاہیے تو میک شور کریں کہ برکست is simple but full of nutrition اچھا آپ کھانے کو کتی پرسنٹیج دیں گی اگر ہم دیکھیں کہ ہماری سہت کتی دیپنڈنٹ ہے کھانے پر ہنڈر میں سے کتنے پرسنٹ کھانے کو دیں گی کھانے کو I would say 98 پرسنٹ 98 پرسنٹ تو دو پرسنٹ جو رہ گیا وہ آپ چھوڑیں گے کس چیز کے لیے وہ ہم چھوڑیں اپنی بہتیاتی کے لیے جہاں پہ ہم بالکل اگنور کر جاتے ہیں اپنی ہلتھ کو ٹھیک ڈاکس ایبا مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ جس طرح میں نے انٹرو میں کہا کہ ہر چیز ہماری ترجیحات میں شامل ہے ہمارا کام کرنا مشین بن کے ہم لوگ کام کرتے ہیں لیکن جس چیز کے لیے ہم لوگ کام کریں اپنی باڈی کے لیے اپنی ہیلتھ کے لیے اسی پر ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہماری ہی بیٹس ہی ایسے ڈیویلپ ہوئی ہوتی ہیں ہماری پرائیرٹی نہیں ہوتی ایک تو ہم آدھی ہو چکے ہوتے ہیں جن چیزوں سے ہم کمفرٹ زون اپنا دیکھیں کہ ہمارے کمفرٹ زون جتنا ہو سکے جتنا آرام ہمیں مل سکے ہم اسی میرے بلکل اور کچھ ہماری پرائیرٹیز میں شامل نہیں ہوتا جن لوگوں کی پرائیرٹیز میں ہماری پرائیرٹیز میں شامل ہیں ان کے اوورال اس طرح کی پرابلمز بھی نہیں ہیں چاہے وہ رومتولوجی کلی ہو یا وہ بونی لیول پہ ہو کسی بھی لیول پہ اچھے ڈیویلپ شاید لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ سیحت کا اتنا کیا خیال رکھنا جب جانا ہے دنیا سے تب تو چلی جانا ہے تو کیا آپ کی لائف لانگ ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی سیحت کا خیال رکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں سے لیکن اگر آپ اپنی ہیلتھ کو زیادہ پرائیرٹی دیں تو اوورال آپ کی لائف سپین تھوڑا سا کچھ بہتر ہو سکتا ہے از کمپیر تو جو خیال نہیں رکھ رہے ہوتے اپنی فزیق کا اور کچھ نہ کچھ ایفیشنسی لیول آپ کے اوورال بہتر ہو جاتا ہے آپ اچھی طرح سے پرفارمنس دے سکتے ہیں جو بھی آپ کام کرے ہیں جس بھی فیلد میں آپ ہیں اکثر جو لوگ اپنی فیٹنیس کا اور اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں وہ جلدی تھک جاتے ہیں ایرن ڈیفیشنسی بہت کامن سی چیز ہے جو دیکھنے میں آتی ہے بچوں میں سے سٹارت ہو کے اوڈ ڈیش تک جاری ہوتی ہے تو ایٹ ڈیپنڈس اگر اگر ایک یا ہیلتی لائف سیل کیا ہوتا ہے کنید حhed کیا ہوں یا ہیاری انسی طرح کامنید تو آپ کیا podeکتے ہیں یا ہیلتی نیز تک جاتا ہے اور اگر آپ ہیلتی ہیں سیحت مند ہیں اکی خوشکر آر اوڈ کرسکتے ہیں اگر آپ کا اکثر ٹایم دوکٹروں کے پاس بلد ٹیسٹ کرا ہے میرا مشورہہ لوگوں سے ہی ہوتا ہے اس سب چیز کو آپ کا کی بائی شکریہ اور اس کو صحیح کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے کہ اپنی روٹین میں کچھ ہلی چیزوں کو شامل کریں جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایکسرسائز اب ہمارے ہاں ایکسرسائز کا کونسپ یا سلف فٹنس کا کونسپ نہیں ہے اگر کونسپ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے جیم کی ممبرشپ لینی پڑے گی مجھے جانا پڑے گی خرچہ کرنا پڑے گا یہ بالکل لیسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے آپ ایکسرسائز کھر میں آرام سے شروع کر سکتے خاص طور پہ بزرگ خواتین یا میڈل ایج کے لوگ جو لوگ جو گھر میں زیادہ رہ رہے ہیں میں ایکسر پیشن سے ہی کہتے ہوں کہ آپ گھر کے پورچ میں گھر کی چھت پہ آپ آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں آج ایک ہی دن میں دس کلومیٹر جو ہے وہ ایکسرسائز کر لی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا بیلد یور سٹیمنا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو بیلٹ کرے اور اگر آپ دن میں ایک روٹین بنا لیں گے تو یہ بالکل آپ کی حابیٹ بنتی جائے گی اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچائے گی for example simple سی بات شکر کتنی کومن ہے جوڑوں کے پروبلمز جو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اکسر لوگ اٹھنے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں ویڈ زیادہ ہوتے ہیں کولیسٹرول، ہرڈ پروبلمز یہ دریکٹلی انڈریکٹلی لنکت ہے ہمارے unhealthy lifestyle جس میں کھانے پینے کا دہا نہیں اور لیکن ایکسرسائز یہ دو چیزیں ہیں لیکن ڈاکسا بھائی ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں بہت زیادہ کھلتے ہیں لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں بھی جوڑوں کا درد ہے وہ بھی کہیں گے کہ مجھے نیک پین ہو رہا ہے وہ بھی کہیں گے کہ مجھے بیک پین ہو رہا ہے حالانکہ جب ہم بچے تھے تو اس چیز کا کونسپٹ نہیں تھا کہ بچوں کو بھی بیماریاں ہوتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو کلپریٹ جو کہوں گی وہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ہماری ایٹنگ حابیٹس ہیں بچوں کے لیے زیادہ جنگ اور پیزاں اور برگرز اور گھر کے گانے کو تھوڑا سا کوشش کر جاتے ہیں سیکھنی ہم نے بھی ایک طف فیس گزار رہے ہیں ایک دیٹھ سال سے اس میں بھی دیکھیں کافی چینج ہو گیا تو اس طرح سے بچوں کی فیسیکل ایکٹیوٹی بھی نہیں رہی ہے بیٹھ بیٹھ جگہ پہ تھکاوٹ اور فٹیگ اور یہاں پہ ہیلائٹ کرنا چاہوں گی ویٹمند دی کی دیفیشنسی کو ہمارے ہاں بہت کومن ہے اس کے اندازے کے مطابق دوسرا تیسرا بندہ انکلوڈنگ بچے بوڑے جوان ویٹمند دی کی کمی کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے بلکل کومن سیمٹم سے ہمارے پاس آرہ ہوتے ہیں پتھوں درد جوڑوں درد جوڑوں کا درد اور باقی درد دی طرف اگر ہم اس سیگمنٹ کے باہد ہیں کیونکہ رومنٹالوجی کی اور فیزو تھرپی کی کیا ضرورت ہوتی ہے ہماری فٹنس کے لیے اس کے اوپر بھی بڑھیں گے وقت ہوا جاتے جی پہلے سیگمنٹ کا پرسنل گرومنگ میں آج کیا بتایا جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں واپس آئیں گے بہت ساری گف شپ ہے یہیں سے آکے بڑھائیں گے کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیں السلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو آر سیگمنٹ پرسنل گرومنگ لاز پروگرام میں جو کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم بہت ساری چیزیں نہیں ڈسکس پر پائے تھے تو ہم نے علی کو دوبارہ سے اپنے پروگرام میں بھلایا ہے ہم فٹنس اور پوسچر پر بات کر رہے تھے اور ہیلتھی ڈائیٹ جو ہے اس کے اوپر ہم زور دے رہے تھے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپ چیزوں کو تھوڑا سوچ کر لیں اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا سوچ کر لیں کھائیں ضرور لیکن اچھا کھائیں جیسے کیلی نے آپ کو بتایا کہ بابل سے آپ کس طرح سے اپنی چین اور اپنی چیکز کی جو فیٹ ہے وہ کم کر سکتے ہیں انہوں نے بڑا اچھا اپ کو ایک طریقہ بتایا جو کہ آپ کو اپنے ٹرائے کیا ہوگا اور آپ کو اس سے بینیفٹ بھی ملا ہوگا پھر اس کے لاوہ سنیکس میں جیسے ہم نے بات کی کہ آپ چپس کھانے کی بجائے آپ پاپ کونز کی طرف چلے جائیں اگر آپ نے منچیں کی گرنی ہے تو اس کے لاوہ آپ درنکس کے اوپر ساری دنیا کو بتا ہے کہ کاربونیٹڈ ڈ اگر تھوڑا سابنے آپ کو عادی کر لیں گے تو وہ چیزیں بھی آپ کو بینیفٹ بھی دیں گی آپ کی سکن اور کو بھی فریش کریں گی آپ کو ہیلتھی بھی کریں گی اور آئی سے سب کا ٹیسٹ بھی دیویلپ ہو جائے گا پھر ہم نے لاس پروگرام میں پوستر کے اوپر بات کی کہ کس طریقے سے غلط طریقے سے بیٹھنے سے اور کنٹینیوزلی موبائل یوز کرنے سے آپ کی آئیز کی لک بھی اور آپ کی جو ہے دبل چین اور آپ کا جو پیٹھ وہ نکل سکتا ہے تو ہم آپ کو اگلی پروگر اس سو 2018 ڈیوٹکر سن نئلہ زیادہ امر بھی 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 دوں گی اور اس avere اکسزAAAA mehr کنے کے ساتھا کچھ سکتا ہے تو انجاج میں آپ نے اپنے افیسٹ ایسی باڈی ہمارے اورگنز کی جو چیز ہے جو سب سے لیٹ بڑھاپے کی طرف جاتی ہے اچھا جی آپ کی باڈی بلکل جیسے ہماری یہ جیسے بڑھتی ہے ہماری باڈی میں چینجنگ ہے ایک آنکھ ایک ایسے اللہ کا نظام ہے جسے ہم دنیا دیکھتے ہیں اس میں سب سے آخر پر چینجنگ ہے اس کا یالوپن ہو جانا وہ ایک اکسریت ہے اکسریت کیا ہے کہ آپ پانی پورا جب نہیں پیتے نین پوری نہیں کر رہے تو آپ کی آنکھ نازک ہوتی ہے اور اگر اس میں دول بھی ہرکی سی پر چلی جائے تو وہ بھی آپ کے لیے آنکھوں کے لیے اچھی نہیں ہے اب ہم نے اپنی آنکھوں کو بیسٹ کرنے کے لیے ایلمنٹ یوز کرنے ہیں اب لڑکیاں کر رہے ہیں اچھا جی اب ایلمنٹ بتا دیئیں جی ٹھیک ہے جی میں بادام یوز کروں گی وہ کیسے ایسے کھا رہی ہیں وہ ڈائجس انہیں پرابلم آسکتا ہے ایسے اسیو طرح لڑکی ہے اگر اٹھارہ سے پچیٹ سال کی لڑکی ہے تو ہر تین دن بعد ایلمنٹ یوز کریں گی ٹوانٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایلمنٹ ہم نے سوک کر کے لیے ہیں اس کو آپ نے بیگو ہو دینا ہے اور مونی ٹائم اس کو فول چبا چبا کر اس کو جوسی بنا کھانے اس سے کیا ہوگا آپ کا مینڈ برین کو ہی پاور ملے گا پر آپ کی آنکھوں کو بھی اس سے فائدہ ملتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اور مزید فائد بھی ہیں مگر اس میں ہم نہیں جا رہے ہیں مگر میں آپ کو ایک اور چیز باتا جوں یہ علین نے آپ کو جو بتایا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ بادام جو ہیں بکو کے رکھیں صبح آپ ان کو ان کا چھلکا اتار کے تو ان کو چھبا کے کھائیں ایسے آپ نے فوراں سے نگلنے نہیں ہے جتنا آپ اس کو چھو کریں گے ماؤت میں اتنا ہی آپ کو اس کے بینفٹس ہوں گے اس سے آپ کی آئی سائٹ تیز بھی ہوتی ہے اور آپ کا برین بھی اور دیکھیں آئی سائٹ برین یا فیزیکل فٹنس آپ کی ہوگی تو آپ کے فیس پر بیوٹی آئے گی اور پیلے پن کے لیے ایک برکل سمپل سی ٹپ ہے جو کہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جب بھی آپ فیس واش کریں تو تھنڈے پانے کے چھینٹے آپ اپنی آنکھوں میں ضرور ماریں آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گا کہ یہ کنٹینیو کرنے پر ایک دو چھینٹے نہیں کم از کم دس پندرہ چھینٹے آنکھوں میں کنٹینیو سی آپ مارتے رہیں گے اور کچھ عرصہ ریگلر کرنے میں آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کی چمک واپس آئے گی یہ بہت سمپل سا اور بہت ہیلتی نسخہ ہے جو کہ میرا پرسنل ایکسپیرنس بھی میں نے بھی خود یہ کیا ہوا ہے اور بڑا اچھا اس سے افیکٹیو ریزلٹس آتے ہیں اچھا آنکھوں کے پیلاپن یہ تو ہم کچھ ہیلتھ کا بھی ہو گیا اب لازم ٹائم پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے پوسٹر کے اوپر اور میں آپ کو کچھ آپ کو ایکسرائز ابھی بہت آدم چاہیی 5 میرے میں کوئی بھی لڑکی ازیلی کر سکتی ہے ٹھیک ہے وہ تو ہم کریں کہ اس کے لئے ہم مجھے بتائیں کہ کون سی اسی ڈائیٹس ہیں جو کہ ہم ہم اس کے لئے اس کے لئے یہ تو ہم نے منچنگ کے حوالے سے بات کی اس کے لئے دیلی روٹین میں وہ کیا اور کر سکتی ہے کہ اسے ایکسرا فیٹ جو ہے وہ نہ بھڑے جی میں ایکسرا فیٹ اب جتنا تو ہے اس کو تو انہوں نے پر ڈے ختم کرنا ہے پر ڈے ٹین گلاس پانی وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر پروگرام دیکھتی ہیں بلکل سیدھے ہو کے بیٹھیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو میں نے جو مین جو وہ رول ہے وہ ہے آپ کی ڈائیٹ اگر آپ پراتھے کھا رہی ہیں مونی ٹائم مٹ کے ناشتے کر رہی ہیں اور اتنا ترہا آئیل جو آپ کو بلکل بھی آپ کی ڈائیٹ کیلئے اچھا ہے مگر آپ ایک ٹی ایٹھ کے لئے کرے تو یہ بالکل غلط ہے اور پھر ایکسر لڑکی کو آئیلی سکین اسی لئے ہوتے کہ وہ بہت سارے جیسے سموٹے پکوڑے اچھی سارے چیزیں کھا رہے ہیں ان سے اگر آپ نہیں رہ سکتی تو اس کو ویک میں ایک دفع کر لیں مگر آپ دیلی اگر آپ کریں گے تو پھر معجرت کے ساتھ آپ کی صحیحت آپ کی اپنے ہاتھ ہے آپ آپ دکٹر خود بنیں اپنی صحیحت پر خود کام کریں اور اس کے علاوہ جو ہے کھڑے ہوتے بھی بھی میں دیکھتے کہ لوگ کھڑے بھی بڑے ڈھیلے طریقے سے ہوتے ہیں وہ بھی پوچچر آپ کے پیٹ نکلنے کا زیادہ ہے بلکل ایسا ہے کیونکہ جب آپ بیٹ سہی طریقے نہیں رہے تو آپ پھر کھڑے بھی کیا کیا سہی طریقے ہوئی پھر اکثر ہمارے کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں یا لڑکیاں ہیں پروپر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سیدھے بھی نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں ایک پاؤں اس طرف یا اس سائٹ پر یہ لمبی روم کو اکثر ہے اکثر ہم جاس کو بھی یہ بہت ہے میں بھی کھڑتی ہوتے ہیں مگر دیکھیں وہ تو ایک نورمل روٹین ہے مگر روٹین اگر آپ یہ غلط کر رہے ہو تو اس کا اپکٹ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا پھر آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنا میں آتی ہوں آپ ماشا اللہ جیتنا بیس میک اپ کرتی ہیں الحمدللہ آپ کا ایک بیگ نیم ہے اللہ نے پر عزت نوازی ہے مگر اگر آپ وہی لڑکی آرکے پھل ہیلڈی ہو کے اگر آرکے 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 مجھے پیاری نہیں لگ رہی تو اس میں اس کا زیادہ کسور ہے آپ تو جتنا ہو سکے آپ اس کو لے چلو گے بٹ ایکچولی اگر آپ نے اس کو کیا 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 ہے یہاں پر آپ اس کو کیا کرو گے اس کا فیٹ تو نہیں کٹ سکو بھی وہ انہوں نے خود کور کرنا ہے آپ اس کو جو آپ کے میک اپ کے ایک آرٹس ہوتا 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 وہ یوز کر دیں گے بٹ اس نے فیٹس کٹ فلانے کے لیے خود اس نے پرحیز کرنا ہے اور جنک فوٹ سے پلیز گلز جنک فوٹ سے پرحیز کریں اور پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ریٹ گینج سے گلز کو بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں اور آپ کو ان این اینی کیس کوشش کرنی چاہیے کہ ویٹ ریڈیوز ضرور کریں کیونکہ جب تک آپ اپنے ویٹ ریڈیوز نہیں کریں آپ کے فیس پہ کٹس ترومینیٹ نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اور بھی پرابلم ہو سکتے ہیں جو کہ ویٹ گین کی وجہ سے گلز کو فیزیکل پرابلمز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں جو کہ پولی سیستک اورووریز کا بہت بڑا مسلا ہے جو کہ جیسی ویٹ ریڈیوز کریں گے آپ تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اچھا لیکن پرابلم جو آرہا ہے بہت ساری فیمل کو یا ملز کو بھی موٹیویشن نہیں ہے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے ایک دن کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں پرسنل ٹرینر تو ہلپ کر دیتا ہے وہ تو جیسے آپ جیسے کو ٹرینر ہو تو فون کر کے بولا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا پائیں لیکن خود سے جب گھر میں کریں تو کس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کریں سستی کیسے دور کریں میں مانگتا ہوں دیکھیں وہ مانتا ہوں سستی دور کرنی انہوں نے خود ہوتی ہے اب دے فرس سے ایک چیٹ بنا لے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فائیو ڈیز ویگ ترینر کرنا ہے اور آپ نے ڈیفرینر مصل خود دیکھنے کون کون سا آپ چاند آپ کے فیڈرز کیسے ہیٹ کرنا ہے اگر ایک لڑکی ٹریننگ کر رہی ہے دوسری لڑکی اس کو آکے کیا بولے گی تم کیا کر رہی ہو اس کو باتوں میں لگائے گی جو بہت غلط ہے اگر کوئی بھی لڑکی ٹریننگ کر رہی ہو آپ نے ٹریننگ ٹائم میں مبائل کو چھوک کریں یا وہ سامنے ٹریننگ ویڈیو دیکھنے شروع کریں اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھ دیکھ کرنا شروع کریں اس میں میں کبھی بھی وہ تیس منٹ اس کی اپنے ذاتیں ہیں اور ایک مہینے بعد وہ ہی لڑکی آپ نے کو دیکھے گی کہ میں باقی آگے کیا اکثر کیا ہوتا ہے کہ ڈیموٹیویٹ کرنے والے لوگ بہت آس پاس ہیں جیلیسی فیکٹر بہت ہے ریزرٹس نہیں ملتے ہیں جب تو پھر بھی لوگ ڈیموٹیویٹ ہم نے مہینہ ایک سائز کی ہم نے یہ بھی کیامے کو فرق نہیں پڑا پیشنٹس والا گاہ دیکھیں آپ کی خوبصورتی ہی سب سے بڑی آپ کی دشمن ہے آپ پیاری دیکھتی ہیں تو جو دوسری لڑکی آپ سے جالیسی تو وہ تو ہے ہی ہے اسی لئے کہ وہ اگلی اگلی نہیں ہوتی ہر انسان کی اپنی خوبصورتی ہے ہر انسان خوبصورت لگ سکتا ہے اپنی اپنی بیوٹی کو انہانس کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس کے اندر کیا اسی قوالٹی ہیں مگر یہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو سمارل نہیں ہو سکتی تو یہ سمارل لڑکی یہ کیوں اس طرح ہو رہی ہے تو سمارل نہیں ہو سکتی یہ واقعی ہمارا کلچر ہے ہمیں اس کو فیس کرنا بنا ماننا پڑے گا الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ہے سیٹ اپ یہ ریالیٹی ہے ماشاءاللہ آپ ہیں آپ اپنی اے سے کم دکھ رہی ہیں اللہ نے آپ کو ایسا فیس دیا کچھ لڑکی ہیں جو بیس سال کی ہیں تو وہ پینتسی سال کی نظر ان کا اپنا کسور ہے اس میں آپ کو کسور نہیں مطلب ہے آپ نے محنت خود ہی کر لی ہے کوئی آپ کو کتنا بھی موٹیویٹ کرے کوئی آپ کو کتنا بھی ڈی موٹیویٹ کرے آپ نے اپنے آپ کو اگر سوچ لیا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اور سوچنا گیا ہے آپ کریں آپ اپنی لائف سٹائل میں ایسی چینجز لائیں آپ اپنی ڈائیٹ روٹین میں ایسی چینجز لائیں اور آپ اپنی جو ہے فٹنس پہ پورا دھیان رکھیں اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ویدن وان منتھ آپ کو بہت زیادہ کوئی ڈراسٹک چینجز نظر آئیں گی تو جب اپنے لائف سٹائل میں آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ چینجز لائیں گے اور اس چیز کو فالو کریں گے تو پھر آپ کچھ عرصے میں ڈفرنس بھی نظر آئے گا اور پھر وہ آپ کو اتنی عادت ہو جائے گی ان چیزوں کی آپ اپنے ویٹ کو اپنی فٹنس کو مینٹین کر سکیں گے آپ کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے سلیبرٹیز کو دیکھنے ہیں جتنے بھی فیمز لوگ ہیں کیونکہ ان کو اپنی فیلڈ میں ان رہنے کے لئے آپ کو فٹ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میں کیا ضرورت پڑی ہے ہم نے کہاں جانا ہے تو ایسا مت سوچیں آپ اپنے اپنے گھر میں آپ سلیبرٹی ہیں آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ رکھنا ہے تاکہ لوگ جو بھی آپ کو دیکھیں آپ کی اپیرنس سب سے پہلے نوٹس ہوتی ہے آپ فٹ رگیں گے ہیلڈی لگیں گے تو ہر جگہ پہ آپ پرومننٹ بھی ہوں گے اور آپ کی ایک ونیو بھی بنیں گی تو بیوز آئی ہوپ کہ آپ کو پروگرام سے کچھ بینیفٹ ملا ہوگا ابھی ہم اپنے نیکس پروگرام میں آئیں گے تو ہم آپ کو جو ایکسائزز جنگا ہم دو پروگرام میں ذکر کریں تو اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ جی ویلکم بیک ٹو دے شو ٹوک صاحب آپ کی طرف ہوں گی مجھے بتائیں کہ فیزیو تھیرپی کتنی ضروری ہے اور کن کن بیماریوں میں یہ بیس سولوشن ہے فیزیو تھیرپی جو بیسکلی آپ کے کوئی بھی مسکولر نیورل نرف ریلیونٹ یا بون ریلیونٹ ایشیوز جنریٹ ہو جاتے ہیں کوئی کنڈیشن جنریٹ ہو جاتی ہے اس کی مینجمنٹ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اگر ہم ارلی اس کو ٹیکل کر لیں ارلی مینجمنٹ کر لیں کسی بھی ڈیزیز کی تو آپ کو پرولانگ جو ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے اور سائیڈ وائز جیسے جن لوگوں کے بونی ایشیوز ہوتے ہیں جن لوگوں کی نرف ایشیوز ہوتے ہیں نرف پنچ ہو رہی ہے اور پین ریڈیئیٹ کر رہے ہیں مسکولیسکلیٹل ایشیوز ہو گئے ہیں پورے مسلز کئی ناکئی لوڈ ہو رہے ہیں تو فیزیو تھرپیس اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کو آفلوٹ کروا ہے آپ کو میڈیمز دے ایسے کہ آپ بہتر اپنے آپ کو ٹیکل کر سکیں منیج کر سکیں اور آپ کی ایکٹیویٹی اچھی طریقے سے پرفارم کریں اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے اگر ایک عام فہم بات کی جائے ہمارے پاس نورملی اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یہ مشین لگا دیں ہمیں اس طرح سے کھر دیں یہ ہمیں تریٹمنٹ دے دیں تو اس میں اکثر میرا یہاں پاکستان میں جب سکتے ہیں تو میں یہ بات سوچتی ہوں کہ یہاں پہ مریض بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا لگا رہے ہیں ہمیں کچھ پوری کر بھی دیتے ہیں اس میں کبھی کبار ہم ان کی دیماند کچھ اچھ تک پوری کر بھی دیتے ہیں لیکن جو ہمیں ایک حقیانی جو ہے فہاہم ہمیں لیکن ہمیں مانوالی ہمیں جو ہمیں پاس شکل کریں پوسشنل پوسشنر پوسشنر ملتے ہیں پوسشنر دوکس آبا کیا شاہم روماتالوجی سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے جوڑا اور ہڈیوں کے دوکٹر ہیں ہمارے پاکٹس میں کوئی چھوڑیاں چاکو اور چھوڑیاں ہمارے کلیگ ہوتے ہیں ہمارے کلیگ ہوتے ہیں ہم علاج کرتے ہیں ہڈیوں جوڑوں اور پتوں کے مسائل کا نون سرگکلی ہمارے طریقہ علاج میں دوائیاں شامل ہیں فزیو تھرپی شامل ہیں مختلف جوائنس کے انجکشن شامل ہیں اس طریقے سے ہم جوڑوں کو بہتر کر سکتے ہیں اجرے دوک ساہبا یہ طریقہ کتنا بہتر ہے وہ چھوڑیاں چاکو والے طریقے کار سے جتنا ارلی آپ کسی بیماری کو ڈایگنوز کریں گے اور اس کا علاج شروع کریں گے آپ آنے والے وقت نے اپنے آپ کو ایک ہلڈی لائف دے سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی مازوری سے بچ سکتے ہیں ہمارے پیشنٹ کا کونسپٹ ہوتے ہیں ہمارے پیشنٹ کا کونسپٹ ہوتے ہیں کہ درد دوری کوئی باتنی گولی کھالو اچھا پتی باند دو کوئی توٹکا کسی نے بتا دیا وہ پیشنٹ کا کونسپٹ ہوتے ہیں تو جوڑ میں کافی دیمیج ہو چکا ہے یہ میرے پیشنٹ کو یہی ہے کہ جتنی جلدی آپ دکٹ کے پاس جائیں اور دیگنوز کریں آپ اپنے جوڑ کو بہتر کر سکتے ہیں اور کسی دیفرمیٹی اور محضوری سے بچ سکتے ہیں ان کا دکٹ کے اوپر بلیف اتنا ہے دلپ ہوں گے ہوں کہ دکٹ ہوں گے لوگ کام رومتالوجست پاس ہم بھی اکثر لوگوں کو پیشنٹ اور Subscribeaco رومتالوجی بھی بھی بافک کافی معاجر بھی ب blend LOU اونگ سی instantly رومتالوجست جو بہتر ریزلٹ ملتے ہیں آپ کو اس کمپیر ٹوکی جس جو گوید ون پرٹیکولر ٹیکنیک آج سایب مجھے بتائیں کہ جو انجیکشن کے بارے میں آپ نے بات کی یہ کتنے اچھے ہیں کہ اگر لگوانے تو کتنے لانگ ٹرم چل سکتے ہیں کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے ایک انجیکشن لگوانے لیا اب بالکل سب صحیح ہو گیا اب کسی بھی اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکل ایسا ہی دیکھے ہیں کہ ہمیں انجیکشن لگا کیوں رہی ہیں یہاں پر اس بیماری کو میں ہائیلائیٹ کرنا چاہوں گی وہ ہے osteoarthritis یا جوڑ کا گھز جانا کاملی یہ ہیپ جوائنٹ یا بڑے جوڑوں میں دیکھا جاتا ہے اور یہ تھوڑے ایج کے بعد دیکھا جایا کرتا تھا 50's 60's کے لوگوں میں لیکن آج کل میں کافی لنگ لوگوں میں بھی دیکھ رہی ہیں یہ پرابلم اگن وہی ریزن آجاتے ہیں کہ دھیان نہیں کر رہے اور جوائنٹس جلدی خراب ہونا شروع جاتے ہیں جہاں تک انٹرا جوائنٹ انجیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ سرجری کا نمول بدل نہیں ہے لیکن یہ آپ کے جوائنٹ کو بہتر کر سکتا ہے اس کو بہتر طریقے سے لبریکیٹ کر کے جوائنٹ آپ کا پرفارم اچھا کر سکتا ہے آپ کی پینز بہتر ہو سکتی ہیں سوجن کم ہو سکتی ہے کچاو کم ہو سکتا ہے اور اگر جیسا میں بھی بتایا کہ ہم ارلی سٹیج پی سارا پروسیجر کرتی ہیں اور اس کے بعد پروپر دوائیں اور فیزیو تھرپی آپ کی سٹارٹ کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کو فیچر میں جا کے ایک نی ریپلیسمنٹ کسی سرجری سے بچایا جا سکے اور دیکھیں جانتا ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کب کب انجیکشن دوبارہ لگیں گے میں کبھی بھی اس کا کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں دے ہوں بیشم کے کہتی ہوں کہ آپ جتنا احتیاط کریں گے آپ کا انجیکشن اتنا لمبا عرصہ چلے گا سکس منس کا ٹائم ہوتا ہے لیکن یہ ایک اچھا آلٹرنیٹیو ہے اگر ہم سرجری کی طرف نہیں جانا چا رہے تو آپ کو ریلیف کے لیے اچھا آپ شکر لوگوں میں ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ جب وہ انجیکشنز یا کسی فیزیو تھرپی کی پروٹوکول لینے کے بعد جانا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فورا ہی بہت زیادہ فنکشنل ہو جائیں گے یہ فکر کسی خ wojew عرصہ کا بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لگوяют آپ کو کسی عشق کا دخلاbumps است اسے گوزیوں کے بعد ترچھے م approaches انجیںشکر پر کسیلے اور اس کی خبران سوچا سو Gem دور اسے گا پہلی سیگمیت میں دی puisque چ chim کی دیلی ریلی میں اور گیتے ہیں اگر ہم ایک 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 دیکھ سو Glazer دیکھتے ہیں دو تین گھنٹے میکر سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر ویڈ پر ویڈ چڑھایا جا رہے ہیں تو وہ آپ کیسا سمجھتے ہیں بونی ایشوز تبھی آتے ہیں جب آپ اپنی باڈی کی کپیسٹی سے زیادہ یا تو اوورلوڈ کر لو یا پھر یہ ہے کہ آپ کی باڈی ریڈی ہی نہیں ہے اتنا ویڈی لیفٹ کرنے کے لیے اور آپ بہت بہت بگرسلی اس کو کرنا شروع جاتے ہیں ہماری پاکستانی عوام香vanیاں کیا ہیا کہ وہ جب ڈائیٹ پر آتاятی ہیں تو بہت 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 Drink فمائد تعالی کو پیشت رک khاکنگ کر لگ đến کسی بھی چیز میں آپ نے Liman کیا ہے اسے بہت 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 بیشتر خورتی ہے ٹھیک دوکسا ہمیں مجھے بتائیں کہ قوالیٹی آف لائف کتنی افیکٹ ہوتی ہے اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے کہ سب کچھ ہی افیکٹ ہوگا اگر آپ ملتی فیل نہیں کروی ہیں آپ کسی بھی چیز کو انجوائی نہیں کروی ہیں خواہو آپ کی کوئی ڈیلی روٹین ہے کوئی ڈیلی روٹین ہے کوئی فیملی کے ساتھ چیز ہے اگر آپ اچھای فیل نہیں کروی ہیں آپ کا موڈ نہیں اچھا آپ کو درد ہو رہی ہے تو آپ کچھ انجوائی کروی ہیں پیشنٹ کو یہ بات کتی ہوں آپ کی کوالیٹی آف لائف ہونا بہت ضروری ہے آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے کتنا کس او سوال زندہ رہنا ہے یا کتنا لمبا زندہ رہنا ہے لیکن جتنا آپ نے رہنا ہے اتنا تو ہیلی رہا ہے اچھا ہیلی رہی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کس کسی دیزیز کو دیکھتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں کیا سب سے زیادہ فیشترین یہ ایک سیلنٹ کوئسشن ہے ہمارے پاس ہیں اورٹو امیون بیماریاں ہمیں اورٹو امیون کی لفظ بھی ڈسکرائب کرتی جاؤں گی ایسی بیماریاں جس میں ہماری ہی بوڈی مختلف اذا کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی مثال کی طور پر کومنس تکھی جانے والی بیماری پاکستان خاصل پر خواتین میں رومیٹ آرثرائٹس جس کو گنٹھیا یا گٹھیا کے نام سے پاکستان میں کہا جاتا ہے اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے چھوٹے جوائنٹ سے چھوٹے جوائنٹ ہاتھوں کے پیروں کے کونیاں درد ہوتی ہے سٹف ہوتی ہے پیشنٹ کہتے ہیں کہ میں بلکل مٹھی نہیں بنا سکتا باڈی بلکل جامس ہی ہونا شروع جاتی ہے یہ ایک اوٹو امیون بیماری ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے جوڑوں میں سوجن یا ورم بن چکا ہے اگین اس کا علاج کرنا اور ایک رومیٹولوجس specialist علاج کروانا بہت ضروری ہے اس کا علاج کریں گے تو آپ کے جوڑ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ ایک نورمل ہیلڈی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ٹھیک چلتے ہیں ہم امتے نیکس سیگمنٹ کی طرف جہاں اتنی بات ہو رہی ہے سہت کی وہاں ایکسرسائیز کیسے بھول سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین I hope you guys are doing well I'm your host Dr. Faiza اور آپ دیکھ رہے ہیں The Fitness Shop آج کا ٹوپک میرا موسٹ فیوریٹ ٹوپک ہے جب بھی ہم لوگ کسی بھی کلائن کو یا پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا مین فوکس ہوتا ہے اس کے کور کو ایسس کرنا کور ہوتا کیا ہے کور بیسکلی آپ کا سینٹر آف دو باڈی ہے آپ کی باڈی کو سٹیبلائز کرتا ہے جب بھی آپ وک کرتے ہو آپ کوئی بھی ہاند موبمنٹ کرتے ہو تو جو چیز آپ کو سٹیبلائز کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کا کور ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں میں یہ مسکنسپشن ہوتا ہے کہ آپ کا کور ہوتا ہے اسی لیے وہ کرنچز کرتے ہیں سٹ اپس کرتے ہیں سو سو ریپس لگا لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ نے جب آپ نے کور پہ ورک کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی بیک پہ کام کرنا ہوتا ہے اپنی چسٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے اپنے ایپس پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ڈفرنٹ ایکسرسائز ہیں جو میں اس سیگمنٹ میں آپ کو دیمسٹریٹ کر کے دکھاؤں گی بسکلی آپ کے سپائن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسلز اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں ان مسلز کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایکسیسیو لوڈ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ایکسیسیو لوڈ نہیں جانے دیتے آپ کے سپائن پہ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے کور پہ کام نہیں کرتے آپ کا کور ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بیک پین ڈسک پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کا مسل کنٹرول جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہوتا ہے بہت ضروری ہے ہمارے خواتین کیلئے کیونکہ ہمارے خواتین ان کو آپ جب بات کرو کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے وہ ایک ہی بات کرتی ہیں کہ نہیں ہماری تو ایکسرسائز ہو جاتی ہے گھر کے کاموں میں ہم لوگوں کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے حالانکہ this is wrong آپ نے پروپر ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے آپ نے پروپر سٹرنثلنگ کرنی ہوتی ہے اپنے مسلز تو اس سیگمنٹ میں میں آپ کو ڈیفرنٹ ایکسرسائز بتاؤں گی جس سے آپ اپنے کار پر کام کر سکتے ہو you can make it strong اور آپ بیٹھ کے کار سکتے ہو یہ ساری ایکسرسائزیں so stay tuned with us welcome back ناجرین آج ہمارے ساتھ ہے Dr. Rida اور آج ہم ڈیفرنٹ کار ورکاوٹس کریں گے ہم چلتے ہم پہلی ایکسرسائز کی طرف which is plank آپ نے مات پیانے پیز ہم سٹینڈر پلانک سے سٹارٹ کریں گے جس میں آپ کے elbows lock ہوں گے on your hands please very good یہ پوزیشن ہوگی سٹینڈر پلانک کی اس میں آپ نے اپنے بٹ کو tuck in کرنا ہے اور اپنے abs کو squeeze کرنا ہے اس پوزیشن کو آپ ہولڈ کریں گے جتنا دیر آپ کر سکتے ہو 15 seconds is good as a beginner پھر آپ اس کو progress کر سکتے ہیں اس کی جو نیکسٹ ویڈیشن ہے which is more challenging اس پہ آپ نے elbows کو نیچے رکھنا ہے very good same thing آپ نے اپنی hip کو tuck in کرنا ہے اور اپنے abs کو squeeze کر کے رکھنا ہے throughout ردا آپ نے ساتھ ساتھ breathing کرتے رہنا ہے آپ کو اپنے core engage ہوتا ہوا feel ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف پلانک کی ہی ویڈیشن ہے it's called side planks side planks میں ہمارے side abs involved ہوتے ہیں اس میں آپ نے elbow پہ آنا ہے side lying میں very good and you have to keep your arms straight up and keep breathing اس position کو آپ نے hold کرنا ہے this is really tough you can relax for a bit اس position کو آپ نے hold کرنا ہے for good 15 seconds آپ جتنا بھی کر سکتے ہو hold اور یہ ایکسرسائز آپ نے دونوں سائٹ پہ کرنی ہے same thing آپ نے اس کی repetitions کرنی ہے آپ اس کی 3 sets کرو گے standard plank کے ساتھ اور side plank on both sides اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ایکسرسائز کی طرف which is we hold یہ ایکسرسائز کافی challenging ہے اور اس کو hold کرنا مشکل ہے اسی لیے ہم start میں ہی will go for 10 seconds 5 seconds آپ جتنا بھی کر سکتے ہو اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف اس میں آپ نے اپنی نیز کو بینڈ کر کے رکھنا ہے very good and you have to lift your shoulders up صرف آپ کے shoulders اوپر جائیں کہ آپ کی spine جو ہے وہ mat کے ساتھ contact میں رہے گی آپ نے اپنے اپس کو same thing ہر ایکسرسائز میں core کو انگیج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے stomach کو اپنے اپس کو اندر کی طرف کھینچ کے رکھیں you hold this position very good relax اس position کو آپ hold کرو گے 20 seconds کے لیے کیونکہ it's an easy one آپ نے اپنے legs کو straight لے کے جانا ہے can you do that صرف demonstrate کریں گے آپ very good that's it thank you so much اب جو ہماری next exercise ہے bridging یہ exercise بہت important ہے ان لوگوں کے لیے جن کو chronic low back pain رہتا ہے اس میں آپ کی back کی strengthening ہوتی ہے اس میں you have to lift your hips up very good well done اور آپ نے اس position میں hold کرنا ہے for 20 seconds I have to Pete breathing same thing same thing you have to tuck your hips in آپ نے اپنے آپ کو call گی کیونکہ موسٹلی لوگوں کا کور ویک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو انجریز ہوتی ہیں سٹے ٹونڈ وید آس اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیگنک کی طرف ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کریں گے بائلنس ڈائیٹ کے بارے میں بائلنس ڈائیٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کی باری کو ہلتی رکھنے کے لیے اوورال آپ کے اورگنز کو ہلتی رکھنے کے لیے حیث ہم اے نیوٹرینٹس کا اگر حیث ہے وررت ٹھائیٹ ڈائیٹ کے لیے والی بارے میں ہی ڈائیٹ پروٹین آپ کسی فرم میں بھی لے سکتے ہو آپ فرش کھا سکتے ہو چکین بینز کھا سکتے ہو اور پھر جو وان قوارٹر حصہ آپ نے اس میں ہول گرین لے نا ہے یہ ہوتی ہے بیلنس ڈائیت بیلنس ڈائیت میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف پروٹین پر فوکس کرنا ہے اور باقی ساری ڈیوٹرین کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی باڈی کو اناف نیوٹرینٹس پروائیڈ کرتے ہیں اس سے آپ کی باڈی زیادہ افیکٹیو لی ورک کرتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ٹپ آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ہلپفل ہوگی ایٹ ہیلڈی آنڈ سٹے فیٹ ایک بار پھر سے آپ کو ایک اور صبح میں ویلکم کہیں گے ڈاکٹر امامہ اور ڈاکٹر سادھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور صحت ہماری ترجیحات کیوں نہیں ہے اس کے اوپر بات چل گئی اور اس کے ارابع آپ کے جوڑوں کے درد اور باقی جتنے بھی دردیں ان کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ ایک شاٹیکہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے عمومن سننے میں آتا ہے یہ کیا چیز ہے کیسے یہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے ہم جو مالشیں کروانا شروع کرتے ہیں وہ بھی کانسٹ پاکستان میں بہت زیادہ پایا جاتے ہیں اس کو ذرہا ڈریس کریں اچھا شاٹیکہ نارملی ہمارے لیل فور لیل فائف لیول پہ پہ سپائن کی دسک لیولز ہوتے ہیں پوری ریر کی ہڈی کے اندر ڈیفرنٹ تھرٹی ٹو لیولز ہیں جس کے لیور لیول پہ شاٹیک نرف گزر رہی ہوتی ہے اگر وہاں پہ کوئی ہڈنی ایشن ہو جائے تو نرف پنچ ہو جاتی ہے یا پھر پروٹیوزن مطلب اس جگہ کے جو مواد موجود ہوتا ہے ڈسک کے بیچ میں وہ اگر تھوڑا سا باہر کی طرف نکلا ہے تو اس کی وجہ سے نرف امپنچ ہو رہی ہوتی ہے اور پوری شاٹیک نرف بیسیکلی نام شاٹیک نرف شاٹیکہ اس لیے کیونکہ شاٹیک نرف کمپریس ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور یہ پوری ریڈیئیٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے پھوٹ کے نیچے تک اس کی وجہ کیوں ہوتا ہے یا تو یہ نرف ڈسک جو ہے وہ کمپریس ہو تو اس کی وجہ سے ہرنیا ہو جائے کہ کوئی مٹیرل پروٹیوٹ ہو جائے تو اس کے سراؤنڈنگ نرف شاٹیک نرف موجود ہے جو کمپریس ہوتی ہے اس لیے یہ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ بیسٹ پوچرل بہت زیادہ ریزن آج کل اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ بہتے بہتے بہت زیادہ بہت زیادہ بہتے ہوتے ہیں وہ بیسکلی اپنے جوائنٹ پہ نہیں بہتے ہیں اپنے مسلز کو یوس کر رہے ہیں پوستیرل مسلز کو جس کی وجہ سے ان کا پوچر خراب ہو رہا ہوتا ہے وہ ایریہ جوہاں جا کے اس یہ ریزلٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی منجمنٹ سب سے زیادہ یہ اچھی ہے کہ آپ مساج اور ان چیزوں کو نہ دیکھیں آپ ایکسرسائز منجمنٹ کریں جس میں سٹریچنگز اور ڈیفرنٹ پوستیر آپ کر کے آپ اس سے بہتر ہی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جوائنٹ کمپریس ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے نرف کمپریس ہو رہی ہے تو ہم جوائنٹ کو تھوڑا سو آف لوٹ کرتے ہیں اور مسلز کو ٹرین کرتے ہیں کہ کوئی بھی کنڈیشن تب آپ کو ریزلٹ کر رہی ہوتی ہے جب مسلز اپنی ویکنس پہ آجائے اور جوائنٹ کے اوپر وہ پروپر پورا پریشر ڈال رہی ہوتی ہے دوک صاحبہ آپ نے گیجٹس وغیرہ کی بات کی اور پوستیر کی بات کی آج کل بہت ساری ایسی مشین بھی آنا شروع ہو گئی جو آپ کے پوستیر کو بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں اور اس طرح کی بہت ساری مشینیں ہم ریکھ رہے ہیں تو وہ کتنی افیکٹیو ہیں اگر ہم انہیں یوز کرنا شروع کر دیں یا جو لوگ اس درد سے لڑے ہیں ان کو اگر سجیس کریں تو کتنی مہتر ہے جس طرح سیلف میڈکیشن آپ کے نقصان دے سیلف بریسز بھی یوز کرنا کچھ حد تک فائدہ مند ہے زیادہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پوپرلی یوزنی کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ کنسلٹ کر لیں پوپرلی ڈاکٹرز آپ کو بہتر ہی گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو کوپ کرنا ہے سو ڈیفنیٹلی آپ اس کو بریسز کو ضرور یوز کر سکتے ہیں اپر ایریا کے بھی بریسز آتے ہیں آپ کو سکتے ہیں پوپرلی جو کبار ریسز آتے ہیں اور بہتر نہیں لگتا توnoxی رنگ ایک اچھی ده اچھ بیچسے ہو سکتے ہیں جوڑ ہے ان دیکھیں اس کو دول ا provincial اصطلین ایک و wonder اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جوڑ کے اندر ورم بن جانا سوجن بن جانا یا ورم اس کا لال ہو جانا اب آپ کو سوال اسے ریلیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جوڑ کے بیچ میں ایک ہڈی ہوتی ہے اس کو کارٹیلیج کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر جوڑ کو نرم رکھتی ہے کشن کے طور پر کام کرتی ہے کیشن کے طور پر کام کرتی ہے فرکشن نہ ہو اور آپ کے جوڑ میں رگر نہ ہو اور وہ ایزیلی اپنا کام کرتا رہے 가서 یا کام کرتیا ہے اس کا فول پھارک ہے اس کا کام کرتیا ہے ہے یہ جوڑ ہے ہم صالت اس کی یہ بزہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ مومنٹ نہیں کرتے وہ ایک ہی سیم پوزیشن میں رہتا ہے اس وجہ سے یہ خاطر مونا چاہتا ہے ملکل اگر میں اوستیو آرثرائیٹس کے کچھ ریزنز بتانا چاہوں ہوں یہاں پر یا چاہوں کیا ہوتے ہیں تو نمبر ون یہ یہ آجاتا ہے کہ وہی ویرن ٹیر ہے کہ ہم دیہان نہیں کر رہے ہیں اگر ہم نے اپنے پوستر رکھنا ہے تو ہم نے اپنے نیز کو ایک خاص اینگل میں رکھنا ہوتا ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں بہت کاملی دیکھ جانا ہے کہ مسئلہ بھی ہے وزن کبر جانا ہے جو کہ آپ کے جوڑوں کے پر دباو ڈالتا ہے اور آرثرائیٹس کی پرابلم کرتا ہے اچھا ڈاکٹر ساہبا باز اوکات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں تو پرسنٹیج دیکھنے میں آتی کہ خواتین کو آرثرائیٹس زیادہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایکسپیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنی نیوٹریشن یا پروٹین نہیں لیتے جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ لیٹ ایجز میں جا کے آرثرائیٹس کی بیماری آپ کو ہو جاتی ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ بلکل ایسا ہے کہ میری ابزویشن ہے ہمارے آخواتین کی وہ یہ کہ وہ اپنے علاوہ اپنے گھر کے ہر فیملی میمبر کا خیال ضرور رکھیں گے یہ کل بھی ہماری بات ہو رہی ہے اور اپنی جب باری آئے گی تو ایک پینکلر کھا کے کچھ تیر وہ کپڑا بان کے تھوڑا آرام کر لیں گے لیکن یہ غلط ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ تب ہی اپنی پوری فیملی کا اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں تو اگر وہ خواتین جو سن رہے ہیں بھی جو کہ پرگنٹ ہیں یا بریس فیڈ ہیں اور اس ایج گروپ میں ہیں اور ان کو فیل ہو رہے ہیں کہ دیفیشنسی آری ہیں کچھ تکاوت ہے کچھ جوڑوں میں دردیں ہیں مسلس پین ہیں تو آپ ضرور ایک دکٹر سے ایک سپیشلس سے ایک روماتولوجس سے راپتہ کریں تاکہ اسی ایج پہ اس بیماری کے اوپر کابو پایا جا سکے جو ریکوائید سپلیمنٹس یا دوائیاں ہیں فر ایجابل کاملی یو کالیشیم مجھے را تکر میں آپ کی کچھ بات کریں ایج میں نے پہلے بھی ایج بھی این سوالتا ہے اور دک صاحب نے بھی اوپر یہ کہتی کچھ کہ انجیکشن جو ہے کہ انجیکشن ڈرہتے ہیں وہ چیزٹے ہیں اور پھر ایک م ABSپیش پت کر رہی ہے تو وہ بہت دا ہے انجیکشن کیا یا دبائیوں کی طرف و ملے لدے دیوائیوں جنگیشن پیغنانسی میں امارے برادها زیادہ دیوائیں بے بیبی کو کوئی حام نہ ہو اس لئے ہم بہت سی پینکلرز بہت سی دوائیاں ویسے بیوائید کرتے ہیں یہاں پر جو ایک پرگننٹ خواتین کو ہدایات دی جائیں گی وہ یہی ہوتی ہیں کہ اپنی ڈائیٹ کو بہتر کریں اپنے پوچھر اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں انجیکشن جو ہم کلینکل پریکٹس میں بہتر ہیں وہ تھوڑے بزرگ لوگوں میں بہتر ہیں آپ کی بات کو تورا سی دوائی کرتے ہیں بہتر آپ کی بہترین ہے کہ لیڈیز اور خواتین اور ان میں ہڈیوں کی کمزوری یہاں پر ایک بیماری آتی ہے جی اوستیو پروسز لوگوں نے نام سنا ہوگا اوستیو پروسز ہڈیوں کی کمزوری بلکل سمپل ترمز بولوں گے کہ ہڈیوں میں سراخ ہو جانا کمزوری ہو جانا بھردیاں اتنی شدید کمزور جاتے ہیں کہ ہلکی سی ٹھوکر لگے یا ہلکی سبی کچھٹکا لگے تو وہ فریکچر ہو جاتا ہے اور اس کو سائلنٹ ڈیزیز بھی کہہتے ہیں کہ پتہ ہی تب چلتا ہے جبکہ کوئی بندہ خاص طور پر فیمیل فریکچر کے ساتھ آپ کے بس لینک میں وہ پیشنٹ آتا ہے اچھا آپ نے سائلنٹ بیماری کا ذکر کیا ٹوکسرابا میں آپ کی طرف ہوں گی بلد پیشر کو بھی سائلنٹ بیماری کہا جاتا ہے شوہ کو بھی سائلنٹ بیماری کہا جاتا ہے کیا ہم اپنا لائف سٹائل بہتر کر کے ان بیماریوں سے دوری اختیار کر سکتے ہیں یا پہ بہت سالے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جب یہ بیماریاں ہوتے ہیں تو وہ حکیموں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ دوائیاں نہ کھانی پڑے ان کے علاق سے فائدہ ہو جاتے ہیں لیکھیں ڈیفرنٹ موڈز فور ٹریٹمنٹ اب یہ آپ کی اپنی چوئس ہوتی ہے کہ where you want to go آپ اگر ایلو پیتھک کے پاس جانا چاہیں گے تو آپ کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی موجود ہے کہ آپ کون سی چوز کرنا چاہتے ہیں لوگ ہومیو پیتھی اور ڈیفرنٹ ادھر سٹریٹیجیز کو بھی فالو کرتے ہیں اگر آپ کا میڈکیشن پہ یا تھیرپی پہ بلیف نہیں ہے تو آپ پہ وہ ورک پہ اس طرح سے نہیں کرے گی یہ سائیکی سے ریلیونٹلی چیز ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ کی باڈی ہماری مشین کی طرح ہوتی ہے مشین کو بھی ایک ٹائم کے بعد فیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے آپ نے بات کی کہ گائنی میں اور اور فردر کیسز میں وومنز میں بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنے میں آرہی ہیں کیوں دیکھنے میں آرہی ہیں کیونکہ یوزج بہت زیادہ ہے اور اس کو ٹیکل اس طرح سے نہیں کیا جا رہا اور اس کے لئے ہمارے ہیں کیونکہ یوزج بہت زیادہ ہے اور بڈی ٹرین نہیں ہے اس چیزوں کے لئے تو ایک سرٹن ایش تک تو بڈی کوپ کرتی ہے اس کے بعد جا کے وہ اپنے کچھ نہ کچھ الارم دینا شروع کر دیتی ہے کہ now it's time for me to tackle تو اس لئے کوشش کریں کہ اپنی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ بہتر کریں ایک سیکنڈ یہ کہ اپنی فٹنس کو پانچ سے دس منٹ دیں لیکن ضرور دیں اور اپنی ضرورت ہوتی ہے دن میں فیزیکل ایکٹیویٹی کی یہ بھی میں آپ دونوں سے جانوں گا اگلا سیگمنٹ ہمیں بلا رہے ہیں ہمیں بڑھنا ہے کوئی اور آپشن نہیں ہے تو ہمیں جانا تو پڑے گا اسلام علیکم جی میں ہوں شیحان آکاش اور آپ دیکھ رہے ہیں Don't become a victim fight back cell defense series پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے بات کی موبائل سے کیسے سیل دیفنس کر سکتے ہیں اگر کوئی گن آپ کے سامنے لے کر آ جاتا ہے تو تب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پین سے کیا کر سکتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر کون کون سے ایسے پریشر پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ ہٹ کر کے یا پریشر دار کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے اور اویر ہونا ہے اس سے کم سے کم ہم اتنے ہو جائیں گی کہ کوئی ہم پر ہاتھ اٹھائے تو ہم اس کا ہاتھ روگ ضرور سکیں آج ہم ایک بڑی کومن سی آسان سی پریکٹس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ریڈی ہو چکے ہوں گے ہمارے سار پریکٹس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ یوں اوپر لے کے جانا ہے جب میں ون کا ہوں گا ٹو کا ہوں گا تو آپ لیفٹ کو لے کے جائیں گے تھری پہ رائٹ کو نیچے لے کر آئیں گے فور پہ لیفٹ کو نیچے لے کر آئیں گے فائف پہ دونوں ہاتھوں کو یوز کریں گے اور سکس پہ پھر دونوں ہاتھوں کو یوز کریں گے یہ بڑی کومن سی پریکٹس ہے یہ آپ کریں گے بھی میرے ساتھ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے نجمہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گی ہم نے یہ کرنا ہے وان ٹو ٹری فور فائف سکس دونوں ہاتھوں کو استعمال کریں گے نجمہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے ہم دونوں ہاتھوں کو استعمال کریں گے وان ٹو ٹری فور اوکے اب ہم نے جیسے شروع میں سٹارٹ کیا تھا ایک ہاتھ وان دوسرا ہاتھ ٹو نیچے ٹری نیچے فور دونوں ہاتھ فائف دونوں ہاتھ سکس اچھا اب یہ ہے کیا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ بڑی سیمپل سیک ایک 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 سو سائز ہے جو ہم نے کی ہے یوں ہاتھوں کی مومنٹ کی ہے دیکھتے ہوئے آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ ہے کیا نجمہ آپ تھوڑا آگیا یہ گا اگر میں یوں ٹیچ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ one کریں گی اگر میں دوسری سایٹ سے ٹیچ کرنے کی کوشش کروں گا یہ two کریں گی اور یہ ہاتھ اگر میں بیلی پر لے کر جاؤں گا تو جو ہم نے three کیا تھا دوسرا ہاتھ بیلی پر جا رہا ہے تو four کیا تھا ہم نے اور دونوں ہاتھ اگر میں فیس پر لے کر جا رہا ہوں five اور اگر دونوں ہاتھ میں کمر پر پھر سے لے اور six اب ہم اس کو تھوڑا فسٹ کر کے دیکھتے 1, 2, 3, 4, 5 and 6 یہ کیا ہو گیا کہ اگر کوئی آپ کو فیس پر ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ سے یا کمر کے اوپر تو آپ سمپل اپنے ہاتھوں کی مومنٹ کر رہے ہیں یہ کوئی بہت بڑی روکٹ سائنس نہیں ہے صرف اویرنس چاہیے اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ہمیں ٹچ کرنے کیلئی یا پکڑنے کیلئی ہماری طرف بڑھتا ہے تو ہم در جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اور ہم بلکل اپنے ہواس جو ہیں کھو بیٹھتے ہیں اور دوسرا بندہ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے ایسی سیچویشن کے اندر ہم نے جو بھی ہمیں ہٹ کر رہا ہے اس سے ہم نے ایک سٹیپ بیک ہونا ہے یہ نیچرلی ایک سیل ڈیفنس ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی ایسے کچھ چیز سر میں مارے گا تو آپ کیا کریں گے ایسے سر آگے کر دیں گے ایس سر کو پیچھے کر لیں گے تو اتنی حاضر دماغی تو سب کے اندر ہونی چاہیے اچھا فور اگزمپل یہ تو ہم نے کیا یہ ڈج کرنے والا اگر میں یوں کر کے ان کو جاروں پکڑنے کے لیے تو سب سے پہلے نجمہ آپ نے کیا کرنا ہے جب میں آپ کو یوں پکڑنے کے لیے آؤں تو آپ نے پیچھے ہونا ہے اور اپنی اتھیلی جو ہے یہ میری نوز کے باس لے کر آنی ہے ایک سٹیپ آپ پیچھے جائیں گی اور اتھیلی اپنی نوز کے باس لے کر آنی ہے دوبارہ سیدھی کرنی ہوں آپ ابھی میں آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہوں آپ ایک سٹیپ پیچھے کریں گی اور مجھے ہٹ کریں گی ایک سٹیپ پیچھے اگر 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 اچھا یہ کیا ہو گیا کہ آپ کو کوئی بھی پکڑنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ نے کیا کیا نوز کے اوپر ہٹ کیا اسی طرح سے ہم نے کچھ بالوں کی ٹیکنیک کی تھی کہ آپ کی اگر بال کوئی پکڑتا ہے تو اس میں کیا کیا جائے ایک ٹیکنیک ہم نے کی تھی کہ فرنڈ سے اگر کوئی آپ کی ایسے بال پکڑ رہا ہے نجمہ پکڑیئے کا بال اگر فرنڈ سے ایسے کوئی بال پکڑ رہا ہے تو آپ کیا کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے اور یوں کر کے بینڈ کر رہے تھے اچھا اس سے ہو کیا رہا ہے کہ جب میں نے یہ پکڑ لیا تو یہاں سے میرے یہ صرف دو انگوٹھیں ہیں جس کے اندر پورا ہاتھ ہے اور یہاں سے جب میں پریشر ڈالوں گا تو یہ پوری کلائی کے اوپر زور پڑے گا اور آپ بہ آسانی اپنے آپ کو چھوڑا لیں گے دوسری ٹیکنیک یہ تھی کہ یہ بالوں کے اوپر یوں ہاتھ ہے تو ہم کیا کر رہے تھے کہ نکل کا استعمال کرتے ہوئے نکل کو ہٹ کر رہے تھے اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے نجمہ یہ دونوں چیزیں ریپیٹ کیجئے گا اگر ایسے کوئی کرے تو کیسے کرنا چاہیے ہاتھوں کو موڑے زور لگائیں اوکی اور نکل کہاں پہ ہٹ کرنا چاہیے زور سے ویری گوڈ اچھا یہ تو ہوگی دو چیزیں اگر ہم آپ ٹرن کیجئے گا نجمہ اب آپ کو پیچھے سے کسی نے یوں پکڑ لیا یا بال پکڑ لیا یا سر پکڑ لیا آپ کا تو آپ ایسی سیٹویشن میں کیا کر سکتے ہیں اچھا ایسی سیٹویشن میں ہم نے کیا کرنا نجمہ کھڑی ہوں آپ میرے ساتھ ایک پریکٹیس کریں گی ہم اپنے لیفٹ لگ کو پیچھے لے کے جائیں گے یوں پیچھے کریں لیفٹ لگ وان اوکی ہاتھ ہم یہاں پہ سر پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے یوں کر کے ٹرن کرنا ہے ٹرن پہ اوکی اس کو زرہ گھر سے دیکھیں آپ وان ٹو آن ٹری اب یہ سٹیپ ہے کیا نجمہ ٹرن کیجئے گا یہاں پہ آئیں آپ میرے پیچھے اور آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھیں اچھا یہ ہم نے جو پریکٹیس کی تھی بھی وان اور ٹو این ٹری وان پہ میں نے کیا کیا تھا کہ میں اپنی لیک کو یوں پیچھے لے کے گیا تھا ٹو پہ میں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھے تھے اور ٹری پہ میں نے اپنی باڈی کو ٹرن کیا تھا اگر اس سٹیپ کو میں تین سٹیپ کو مکس کر کے کروں تو یہ کیا بنے گا رکھیں ہاتھ پھر سے نجمہ ہم نے یہ کیا یہ یہاں سے ہم نے یہ ہاتھ ٹرن کر لیا ٹھیک ہے نجمہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے یہ کرنے کی ٹرن کریں اوکے اسی سائیڈ سے آپ پیچھے آئیں گی ویری گوڈ اوکے اور یہ موڑیں گے اچھا موڑنے کے بعد آپ اپنی کونی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ پنچ مار سکتے ہیں آپ نے جو پریشر پوائنٹس سیکھے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب یہ آپ کے ساتھ ایسی سچویشن ہوگی خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہوگی لیکن اگر ہو جاتی ہے تو مارنے والا آپ کو بتا کے نہیں مارے گا کہ اس نے آپ کی کلائی پکڑنی ہے یا آپ کا گلہ پکڑنا ہے یا آپ کے اوپر گنز سے اس نے اٹیک کرنا ہے تو یہ ساری چیزوں کی جب آپ پریکٹس کریں گے تو اگر آپ کے ساتھ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ نے خود سوچنا ہے کہ اس سچویشن کے اندر آپ کیا چیز اپلائی کر سکتے ہیں کیا وہاں پہ آپ کسی پریشر پوائنٹ کے اوپر ہٹ کر سکتے ہیں کیا وہاں پہ آپ کے پاس پین ہے کی ہے یا کوئی ایسی نوک والی چیز ہے جو آپ مار سکتے ہیں آپ نے ان چیزوں کی جو ہے پریکٹس ضرور کرنی ہے اور یہ بات یاد رکھی ہے کہ یہ ایک دفعہ کرنے سے یا دیکھنے سے آپ کو نہیں آئے گا آپ نے باہر باہر ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے تو تب آپ یہ سیکھ پائیں گے مجھے امید ہے کہ آج کی جو ٹیکنکس ہم نے سکھائی ہیں آپ کو یہ آپ نے سیکھی ہوں گے اور اس کی آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سچویشن کے ساتھ نئی ٹیکنکس کے ساتھ تب تک جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اللہ حافظ موسیقی جی ویلکم بکٹو دو شو ڈاک سر با آپ کی طرف آؤں گی بہت ساری بیماریوں کے بارے میں اب یہ ایک term آگئی ہے Autoimmune یہ کیا term ہے اور لوگ اس سے بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کیوں ایسا کیا ہے اس میں بالکل ایسا ہی ہے دیکھیں اور ایمیون سسٹم ہمارا کیا ہے ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے ایک دفعی نظام ہے جو کہ ہمیں بچا رہے ہیں کسی بھی جراسیم سے کسی بیماریوں سے اور ان آرٹو ایمیون بیماریوں میں ہوتا ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور وہ اس کو یہ جج نہیں کرتا کہ یہ ہیلتی تشو ہے یا کوئی باہر کا جراسیم ہے اور وہ آپ کے ہلتی تشو فر اگزمپل اگر آپ کا جوڑ ہے وہ اس کے خلاف کام کرنا شروع جاتا ہے انفورچنیٹلی بدقسمتی سے یہ بیماریوں پاکستان میں کافی قومت دیکھی جا رہی ہیں اور اس کا علاج دوائیں اور اس کا علاج دوائیں نہیں ہے اور اس کا علاج نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہے اور دیکھیں دیکھیں لوگوں کے درکشن سچیں ہوجاتے ہیں جہاں پر حکیم، حربل، روحانی اور چیزیں آجاتے ہیں اور بای در ٹائم وہ ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوائنٹس کافی خراب ہو چکے ہوتے ہیں تو میرا میسیج ہمیشہ یہ ہے کہ آپ کے جوائنٹس کی کوئی ہے جلدی تریٹمنٹ کریں یہ تمام آرٹو ایمیون بیماریاں یہ کابلے علاج ہیں لیکنー ہم اخت passes پہجانے ہم کیا ہے تو مط Billie یہ کیا کبھ بھی ہموپلے چکتے ہم وہ چکتے ہیں دکتے ہیں اور وہ جب گئں لوگوں نے کہا کیا کوئی issue ہے وہ اس طرح کے سوالوں پر آگیا تو دکٹر کا بھی یہ کلیک کرنا یہ چیز کہ اس کو یہ مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں اس کو دوائی دینے کی ضروری ہے بکل یہ بہت ضروری ہے اس میں ہم نے ادنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ واقعی میں کچھ میڈیکل پرابلم چل رہی ہے یا کچھ سٹریس اور دپریشن یا پریشانی سے ریلیٹیڈ کوئی چیزیں ہیں لیکن میں یہاں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی جہاں پینڈیمک سے گزر رہے ہیں یہاں پینڈیمک سکولر پینڈ اور ایکس جو آپ نے کہا یونگ لوگوں میں ضرور دیکھا جا رہے ہیں ایک پوسٹ کووید پیشنٹ جو ہے وہ چھ مہینے تک اپنی بیگ پینڈ کی کمپلین کرتا ہے اور یونگ لوگ بھی یہ کمپلین کر رہے ہیں تو میرے خیل سے پیشنٹ آپ کے پاس کمپلین لے کے آتا ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اس کو پروپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے خب سے پیشنٹ کو پروپرلی چیک کرنا چاہیے اس کی بات پوری سننی چاہیے اور جو ریلیونٹ ٹیسٹ ہیں وہ کروانے چاہیے تاکہ آپ کے اور پیشنٹ کے درمیان ایک مینڈل ساتیسفیکشن ہو کہ اس کے مرز کی تشخیص ہو گئی ہے اور تشخیص تک پہنچنا ہی ہمارا جو ہوتا ہے وہ کافی ایمپورٹن کام ہوتا ہے جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو الاج کی طرف الاج کی طرف چلتا ہے Dr. Imama sahiba یہ مجھے بتائیں کہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ صرف مساج ہے اور اسی طائب کی چیز ہے اور اس میں آپ کی ایویرنس دیں کہ اس میں کیا مزید اور چیزیں ہیں اور پھر ایک اور چیزی کے ساتھ میرا یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم جو ڈیفرنٹ یوٹیوب پہ ایکسرسائز دے کے اس کو اپنا لیتے ہیں اور اس کو اپنی باڈی کے اوپر شروع کر دیتے ہیں اور ڈیلی روٹین میں وہ کتنی حامفل ہے دنیا بھر میں مساج تھیرپی ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے ہم مساج کو اس طرح سے نہیں لیتے کیونکہ ڈرینیج ایک جنرلائزد سوپرفیشیلی کام کرنا اس ڈیفرنٹ اور ڈیپلی آپ اندر مسلز یا نرف تک پہنچنا اس ڈیفرنٹ دیفرنٹ تو مساج تھیرپیسٹ جو نارملی کام کرتے ہیں وہ سوپرفیشیلی آپ کی سکن سے اوپر اوپر لیول پہ کام کر رہا ہوتے ہیں جبکہ ایک فیزیو تھیرپیسٹ آپ کی ڈیپ لیول پہ کام کر کے ان کو اس ڈیفرنٹ دیفرنٹ جبکہ ہم مساج کو پیورٹی ضرور دیتے ہیں لیکن اس ڈیفرنٹ دیتے ہیں یہ پیاریمٹ ہے اس ڈیفرنٹ دیفرنٹ دیگے ٹکی ڈیفرنٹ دیگے ہیں یوٹیوب سے اور ڈیفرنٹ دیگے ہیں یہ بہت زیادہ پیاریانا ہے کام کر رہے ہیں کبھی کبار تککہ میں سیاری لگ جاتے ہیں بلک فیٹ بیٹ جاتے ہیں تو تو بیگتے ہیں تو بہت رہے ہیں میں اس کی طریق میں رہا کر رہا ہوں اپنے ہیں کہ میں میرے اس کے لئے ہیں کہ اپنے ہیں کہ ری کمیرے ہیں اہا کیا کر رہا ہوں اگر آپ انہیں کنسلٹ کریں اور اس کی طرح گرہ کیونکہ مجھے رہی طرح گرہ دیفرین اس کی طرح گرہ رہی ہیں ہر جسم کی اپنی رفتہ است це ہے اپنا طرح اس پر کو جدیل ہے اپنی پوزیشن ہے اور اس کا طرح گرہ ساتھ گرہ آپ کو اپنی حیقت ہے اس کا عیکی حوال ہی ہے جو ہمیں جب بزرگوں کی طرف ہم لوگ آئیں تو بزرگوں کو آپ لوگ کیسے ہیلپ کریں گے کیونکہ شروع سے ہم لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ ایکسرسائز کریں وہ بزارے تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز روزہ اپنا کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا چیزیں دیکھیں جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کوویٹ کے ساتھ میں بھی لیٹے لیٹے آپ کے مسئلس جب آپ موفمینٹس نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ویسٹنگ میں جا رہے ہیں آپ نورمالی آفیس ورکر ہیں یا آپ بزرگ ہیں دونوں کیسے میں کئی نہ کئی موفمینٹس آپ کو تھوڑے تھوڑے عرصے بات کروانی چاہیے بزرگوں کو دیکھیں تو جوائنٹس کے اندر سوزش اکسر بن جاتی ہے جس کو ڈرین کروایا جاتا ہے فیزیو تھرپیٹی کلی ہم ان کی ایسی ڈرینیج پوزیشن بنواتے ہیں جس سے ان کی جو سویلنگ ہے وہ ریڈیوز ہو پھر ٹیکل کرتے ہیں آئیس تھرپی، کول تھرپی، ہارٹ تھرپی کہ وہ نورمل پوزیشن پہ جائیں پھر ان کی مسلز کو اسی لیول پہ رکھتے ہوئے سٹرنثن کرنا کیونکہ ہر بزرگ نہیں کر سکتا ہے تو ہم ان کے مسلز کو اس طرح سے ٹیکل کرواتے ہیں ایکسسائزز کرواتے ہیں سٹرنھن کرواتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے سٹرنث بھی گین کریں اور ساتھی مومنٹس میں بھی ان کے وہ انڈیپینڈینٹس کے کار سکے بہت ہمارے پاس اس طرح پیشنٹس آتے ہیں جو زیادہ تر جو ہے وہ آئیسولیٹڈ ہیں بہت زیادہ تر جو ہے وہ آئیسولیٹڈ ہیں بہت زیادہ آپیں جب سارا د有machen وارے میں آپ کے عامن근 میں جاب نے آپ طرف سے ایک دabilید ہے جو سمم همینودے کی ب mileCon史 اور مجھے ہم آپ کے پار 하니까 کام کیا ہیں جب آپ کے انablنے بے تو وہ چکے ہوتے ہیں سтобال کے μέڈ혀 آپ کو بھی بھی بہت شوز ہے جد دسول واسے بے گائم سے ہوتے ہیں باتے ہیں ٹھا وہی اکٹھانہ سوالری شنو بعد چیزے ہیں جو کے بہت خارج میں harus یہ ا forcing ڈیپینج ہے پر أنت ایسا بھی کرنے لائے تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لئے آپ کو ایک سول باستیر سلو بھیakی کیونکہ ہماری بڑی کو ترک کر رہے ہیں ہماری پر اینجوری رکھت کر رہا ہونے وہ پور بڑی کا ترک کر رہا ہے اور جیسے جو ایسی ہے کہ سارا دن ٹانگیں ہمارے ہوا ہے سارا دن آپ رہے ہیں پیدا صدقہ ہوئی ہیں تو تو آپ کا نور پور کر دیانے کے لئے جو ایک سوٹ بھیر ہے تو پھر اپنے جوتیں چینج کریں یا اپنی جوب چینج کریں اپنے جوتیں کو کمپورٹیبل کریں لیکن وقت کو آجاتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جو کہ ہے فوڈیز تھوڑے سی سوال رہ گئے ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر پروگرام کا وقت ختم ہو رہے گا موسیقی 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 ہمارے ہیں کیونکہ لوگ سمجھے ہیں کہ ہڈی اور جوڑ کئے اورگن بھی ہوگا تو ہڈی اور جوڑ تمام جوڑ کے باڈی کا سکیلٹن ہی ہے پورا آپ کا وزن اٹھاتا ہے صبح سے شام تک آپ کو لے کے چلاتا ہے تو اس کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پر جب آپ نے بات کی ہڈیوں کی کمزوری کی بہت کاملی جیسے میں نے کہا کہ دیکھا جا رہا ہے ہڈیوں میں کمزوری پیدا ہونا بربراپن پیدا ہونا ایوان یانگ بچوں میں بھی وائٹمن دی کی کمی ہے اس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں ہڈیاں تیری ہونا شروع ہو رہی ہیں نا خون سے اگر ہو رہے ہیں تیت گرو سے ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ارلی ایڈ سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کو وہیں سے ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ٹائم میں بچہ یا جوان بندہ آنے والی ٹائم میں بچہ یا جوان بندہ اچھا گزار سکے اچھا مجھے یہ بتائیں دونوں سے میرا سوال ہے کہ آج کل جو ویٹامنز ہیں وہ بچوں کے لیے بھی اتنے ہی امپورٹمنٹ ہیں جتنے بڑوں کے لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ شاید منٹلی اس بات کو ایکسپ نہیں کر سکتے کہ بچے جو ہیں وہ چھوٹی سی ایج میں ویٹامنز لے رہے ہیں لیکن کوئی بھی دوائی کوئی بھی سیلسف میٹکیشن خود سے جا کے کاؤنٹر پر دوائی یہ پلیز میں لوگوں سے کہوں گے مت کریں ہم جاتے دوائی ہیں کہ وہ ویٹامن ڈی کا فلانی دوائی ہے ہم ہفتے میں کھا لیں گے لیکن میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جن میں ویٹامن ڈی کے لیول توکسک حد تک بڑھ چکے ہیں تو خود سے کوئی دوائی کھانا خود سے کوئی دوائی کھانا خود سے کوئی سپلیمنٹ کھانا پلیز اسے گریز کریں یہ بھی دوائیاں ہیں اور ان کی اگر بڑی میں ذاتی ہو جائے تو یہ توکسٹی بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ کہوں گے کہ بچوں سے لے جوان بودا بندہ بھی آپ پہلے نیترل طریقوں سے بہتر کریں جیسے ڈائیٹ کے لیے کونسی ڈائیٹ چیز ہے؟ دودھ دہی چیز مکھان ایسی چیزیں میرے کالشی ویٹامن ڈی ہے ہمارے ہاں اللہ تعالی کی طرف سے بہت نعمت ہے کہ ہمارے ہر کسیم کا فریش فوت ہے سبزیان ہیں جو کہ ہم کھانے سے کتراتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت 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 جو بچے یا بڑے پہلے پہلے فیزیکل ایکٹیوٹیز باہر کمپاؤنز میں ہوتی تھیں اب بچے ٹیبز اور موبائلز کے اندر زیادہ اپنا انگیجمنٹس رکھتے جو بھی ایریاں بچے یا بورے ہوں جو بھی ایریاں آپ کو پینفل ہیں آپ ارلی مارننگ کی دھوک لیں اور وہ آپ کی وائٹمین دی لیول کو بہت ایکٹیویٹ کر دے گا ہماری ریڈ کی ہڈی جو ہے نا میکسیم سیلز ہمارے جنریٹ کر رہی ہوتی ہماری بارڈی کا درد سب کچھ بن رہا ہوتا ہے تو اگر آپ وائٹمین دی کے لیے سنلائٹ ایکسپوئیر ڈریکلی اپنی سپائن کے اوپر لیں گے تو وہ اوورال آپ کے سارے جوائنٹس کو بہت زیادہ ہلی رکھے گی اور وائٹمین دی لیول اپنی اپنی اس ایریا کو ایکسپوز کر کے جب میں نے جتنے لوگوں کو بتایا ان لوگوں کی کمپلینز بہت زیادہ ریڈیوز ہوئی ہیں بھوڑوں میں سپیشلی کہ آپ نے ڈیرکلی اپنی ریڑ کی ہڈی کے کچھ پرٹیکلر پورشن کو اپن کریں اور ایکسپوز کریں یہاں پہ سن باتھن کا کونسپٹ نہیں ہے لیکن جتنی آپ کی ایریا ہے آپ چھت پہ جا کے بے شک آپ پردے کے اس میں بیٹھ جائیں اور اپنی ڈیریکٹ سن لائٹ لیں تو بہت آپ کو جو ہے وہ ہلپفل ہوگی ایک لاسٹ کوشن ہے کیونکہ ہم لوگ ٹائم بلکل چھوٹ ہے کچھ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ کو بونز کے پروblem ہو درد ہو کسی کسی کسیم کی تو ایک جگہ بے کہا جاتے ہیں کہ ریسٹ کریں اور ایک جہاں پہ کہا جاتے ہیں کہ ایک جہاں پہ کہا جاتے ہیں وہ ریسٹ والی پوزیشن کیا ہے اور وہ ایکسرسائز والی جگہ پوزیشن کیا ہے ریسٹ اس لیے کہا جاتے ہیں کیونکہ جس بھی ایریا میں باڈی آپ کو پین کے تھروری یا الارم دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ پروblem جنرے ہوگی ہے اگر ہمیں پین نہ ہو تو ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کچھ کنڈیشن جنریٹ ہو رہی ہے جب بھی آپ کو پین ہوتا ہے تو اس ایریا میں اکسر جوائنٹ لیول پہ سویلنگز جنریٹ ہو جاتے ہیں مسلز لیول پہ بھی سٹیفنیس اور ٹرگرز بن جاتے ہیں جن کو ریلیس کرانے کے لیے ہم اکسر کہتے ہیں کہ آپ ریسٹ کریں تاکہ وہ اس کو تھوڑا کمفرٹ زون ملے اور وہ ایک نارمل اپنی ہیبیٹیٹ کی طرف واپس آنے کی ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو سیکنڈ ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں ایکسرسائز کے لیے ہم ایسی پوزیشن جنریٹ کرتے ہیں اور دن ہم اس ٹرچز اور ان ٹکنیکز کو یوز کرتے ہیں کہ وہ اس ٹرنس کی طرف واپس آجاتے ہیں بہت شکریہ ڈاکر صاحبہ آپ بھی بہت شکریہ بہت میں بھی آپ دونوں کا شکریہ ڈاکرنا چاہوں گی کہ جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پیسے لیے دے دی ہیں نعمت کے طور پر دے دی ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ اگر وہ خراب ہو گئی تو بہت زیادہ پیسے خیال کرنے پڑے گی ان کو ٹھیک کرانے کے لیے اپنا اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں مجھے نجم اور ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی